بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کے پکوڑے اور تین قسم کے پکوڑے بنیں گے ایک پلٹر بنا کے تیار کریں گے جس میں ورائٹی ہوگی اور یہ تین قسم کے پکوڑے بنیں گے پیاس کے، آلو کے اور چکن کے ڈیفرنٹ سٹائل میں ان کی کٹنگ ہوگی افتاری کے ٹائم پہ آپ کی کوئی دعوت ہو تو آپ گھر میں یہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کے پکوڑے بن کے تیار ہونے والے ہیں ریسی بھی بہت ایزی ہے آپ اس کو آرام سے تیار کر سکتے ہیں تو فلڈ ویڈیو کو واش کرنا ہے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے تین قسم کے پکوڑے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ بیسن کا اس ایک کپ بیسن میں ہم اتنے زیادہ پکوڑے بنا کے تیار کریں گے اس میں اب سپائسز ڈالوں گی وان ٹی سپون نمک کا وان ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر ڈال دی ہے اس میں وان ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے اور وان ٹی سپون ہی اس میں بلک پیپر پاورڈر ڈال دیں گے وان ٹی سپون اس میں گارلک کپ پاورڈر ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی اس میں میں حریمش ڈال دوں گی ایک میں نے لارج سائز کیلئی تھی اور اس میں ہاف کپ ڈالیں گے گرین کرینڈر سبستانیاں ڈال کے ان سب کو کریں گے مکس اب جب اسے مکس کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی تھوڑا ہڑا ڈال کے اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم نے تھوڑا ہڑا پانی ڈالنے کے اس کا جو بیٹر ہے بہت سمودھ سا بنا کے تیار کرنا ہے نہ تو زیادہ اس کو پتلا بنانا ہے نہ ہی زیادہ اس کو تھک بنانا ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا بیٹر آپ نے بنا کے تیار کر لینا ہے اب ہم کٹنگ کریں گے پیاز کی جو ایک میں نے لارج سائز کا انین لیا تھا اور اس کو اس طریقے سے ہم رنگز کی شیپ میں کٹنگ کر لیں گے اس کی اس طرح آپ نے تھوڑے موٹے موٹے پیسیز اس کے کٹنے ہیں تاکہ اس کے رنگز جو ان سے ہیں بہت ہی شاندار قسم کے بن کے تیار ہوں پیاز کو کٹنے کے بعد میں نے ایک آلو لیا تھا لارج سائز کا آلو اس طریقے سے آپ نے اس کو پیل آف کر کے پھر اس کی بھی کٹنگ کر لینے گا ہے اور یہ آپ نے بہت ہی باریک باریک اس کے پیسیز جو ان سے ہیں وہ کٹ کرنے ہیں تاکہ جب ہم فرائی کریں تو آلو ہمارے اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں اب پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لیے ہم نے جو بیٹر بنا کے تیار کیا تھا اس میں ڈال دیں گے 140 سپون بیکنگ سوڈا یہ ڈالنے کے ساتھ ہی ہے ہم پکوڑے اب جن سے ہیں فرائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے پہلے آپ نے مکس کر لینا ہے اب سب سے پہلے اس بیٹر میں میں چکن کے پیسیز ڈالوں گے جو میں نے کیوبز کے کٹنگ میں کٹ کیے ہوئے تھے یہ ڈال کے تو اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم فرائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے آئل کو میں نے میڈیوم ٹو لو ہٹ پہ پہلے سے پری ہٹ کر لیا تھا اب جب ایک سائیڈ اس کے کوک ہو جائے تو اس کی سائیڈ کو آپ فلپ کر دیں چینج کر دیں اور اس طریقے سے آپ پکوڑے بنا کے فرائی کر لیں شاندار سے اس پہ کلر آ جائے گا اور مزیدار سے پکوڑے کرسپی کرنچی قسم کے بن کے تیار ہو جائیں گے اسی آئل میں ہم بنائیں گے پیاس کے پکوڑے انین کے جو رنگ سے ہم نے کٹ کیے تھے وہ اسی بیٹر میں ڈپ کر کے اس طرح ون بی ون آپ نے ڈالتے جانا ہے اور ان کو آپ نے فرائی ہونے دینا ہے ایک سائیڈ سے جیسی ایک سائیڈ اس کے کوک ہو جائے گی کلر آ جائے گا خوبصور سا تو اس کی سائیڈ کو فلپ کر دیں گے پیاس کے جو پکوڑیں بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ جب اس سے شاندار سا کلر آ گیا ہے تو اس کو ایک سٹینر میں نکال لیں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد اسی آئل میں ہم جو آلو کے پکوڑیں ہیں وہ بلے بنا کے تیار کریں گے ویسے ہی آپ نے سیم آلو کے جو پیسیز ان پر کوٹنگ کرنی ہے اور اس طرح آپ نے اس کو آئل میں ڈالتے جانا ہے اور جیسے اس کی ایک سائیڈ کوک ہو جائے تو اس کی سائیڈ کو بھی آپ نے فلپ کرنا ہے ہیٹ آپ نے میڈیوم تو لو ہی رکھنی ہے تاکہ آرام سے آلو جو ہیں اندر تک کک ہو جائیں بلکل بھی کچھے نہ رہیں تو اس طرح سے جب آلو ہمارے بن کے تیار ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم سٹینر میں نکال لیں گے اب ان سب پکوڑوں کو ہم ایک ڈش میں سیمبل کر دیتے ہیں تو دیکھیں کتنے شاندار قسم کے ہمارے تین طرح کے پکوڑے جو ہیں یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت پسند آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک و شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ